بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحبہ کرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیو بظاہر چھوٹی چھوٹی دکھنے والی چیونٹیاں معمولی نہیں ہو سکتی کیونکہ نہ صرف ان کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے بلکہ پوری صورت اللہ رب العزت نے چیونٹی کے نام سے اتھاری ہے آج کی ویڈیو میں چیونٹی کے بارے میں بہت ہی دلچسپ باتیں آپ کو بتائیں گے اور ساتھ میں چیونٹیوں سے جڑے وضائف بھی آپ کو بتائیں گے جن سے آپ کو اپنی زندگی میں بہت فائدہ ہونے والا ہے ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے لہٰذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا اور آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا پیارے بھائیوں اور میری بہنوں قرآن پاک میں چینلٹیوں کا ذکر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس مخلوق کے ساتھ اللہ پاک کی خاص محبت ہے اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ اس مخلوق سے محبت رکھیں اور اس مخلوق کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ان کو خبردار ہو جانے کی ضرورت ہے اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ اس مخلوق سے محبت رکھیں اور اس مخلوق کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں ان کو خبردار ہو جانے کی ضرورت ہے یہ مخلوق منحوس نہیں ہے بلکہ آپ کے گھر میں یہ اللہ کی رحمت لاتی ہے یاد رہے کہ چیونٹیوں کو مارنے سے منع کیا جاتا ہے ان کو ہرگز نہ ماریں بلکہ ان کی خدمت کریں اور ان کے ذریعے سے اپنی زندگی کے مسائل حل کریں اس مقصد کے لئے چند بہت خاص وظائف اور عملیات ہیں جو چیونٹیوں سے جڑے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے ان وظائف میں سے کوئی ایک وظیفہ لے لیں اور اپنی زندگی کو بدل ڈالیں ہر عمل بہت ہی خاص اور لا جواب ہے تو چلی آپ کو یہ وظائف بتاتے ہیں چھوٹی سے چیونٹی آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کر سکتی ہے مگر کیسے اس حوالے سے ایک بہت ہی لا جواب عمل ہے جو ایک مشلی کا صدقے کا عمل ہے آپ نے کرنا کیا ہے ایک مشلی لینی ہے جو آپ کے ہاتھ کے سائز کے جتنی ہو یعنی زیادہ بڑی مشلی آپ کو نہیں چاہیے بس چھوٹی سے مشلی لے لیں جو سائز میں آپ کے ہاتھ جتنی ہو یہ مشلی لینے کے بعد آپ نے اپنے مشلی کی نیت کرنی ہے جو آپ حل کرانا چاہتے ہیں اس مشلی کی نیت کریں اور گیارہ مرتبہ سور فاتحہ پڑھ کر اس مشلی پر دم کریں اور اس مشلی کو لے جا کر کسی باغیچے میں ایسی جگہ چھوڑ دیں جہاں چیونٹیاں اس مشلی کو کھا سکیں جیسے جیسے چیونٹیاں اس مشلی سے گوشت دارتی جائیں گی ویسے ویسے آپ کا مسئلہ گھر بیٹھے بیٹھے حل ہوتا چلا جائے گا پیارے بھائیوں اور میری بہنوں اللہ کی بے زبان مخلوق کو صدقہ کرنے کا یہ عمل بزرگوں اور ولیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے جو ہم نے آپ تک پہنچایا ہے آپ نے اس عمل کو مزید لوگوں تک پہنچانے کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے زیادہ وزن اٹھانے کی صلاحیت اتا کی ہے تو جو شخص اپنی آمدنی کو دس گناہ بڑھانا چاہتا ہے یا کسی شخص کے اوپر قرض ہے جو اس کی طاقت سے دس گناہ بڑھا ہے تو آپ اس عمل کو کر لیں آپ کا قرض ختم ہو جائے گا اور آپ کی آمدنی دس گناہ بڑھ جائے گی بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے عمل کیا ہے آپ نے سور نمل کی تلاوت کرنی ہے اب سور نمل کی تلاوت کیسے کرنی ہے اس کی ترتیب سمجھ لیجئے آپ نے دس مرتبہ سور نمل کی تلاوت کرنی ہے اور دس دن تک آپ نے اس سورت کی تلاوت کرنی ہے اور دس بجے آپ نے یہ عمل روزانہ کرنا ہے اس کے علاوہ عمل کے آخر میں دس دس مرتبہ آپ نے درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے انشاءاللہ دس دنوں میں آمدنی دس گناہ ہو جائے گی اور اگر قرض کے لئے کریں گے تو قرض اتر جائے گا یاد رہے کہ قرآن پاک میں چونٹی کا ذکر بیسے نہیں ہے ایک اور عمل ہے جو اندھیروں سے نکلنے کا خاص عمل ہے یہ عمل آپ کو زندگی کے اندھیروں سے نکال دے گا یاد رہے کہ چونٹی وہ مخلوق ہے جو اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی ہے اور چونٹیوں سے جڑا یہ عمل آپ کو اندھیروں سے نکال دے گا انشاءاللہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ایک کلو چینی لینی ہے اور سات مرتبہ سور فلق پڑھ کر اس چینی پر دم کریں اور اس چینی کو کسی میدان میں ڈال کر آ جائیں سور فلق کی دم کی ہوئی چینی چونٹیاں کھائیں گی اور آپ کے گھر میں ایسے وسائل اور ایسی خبریں آئیں گی کہ آپ کی زندگی کے تمام اندھیر چھٹ جائیں گے اور گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں اور برکتیں ہی برکتیں آئیں گی پیارے بھائیو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ چونٹیاں آپ کی زندگی میں آسانی کیلئے کتنی زبردست ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ قبرستان میں قبر کے اردگرد چونٹیوں کو چینی یا آٹا ڈالتے ہیں اس لیے تاکہ قبر والوں کو راحت اور آسانی پہنچے تو معلوم ہوا کہ چونٹیوں پر رحم کرنا اس کے بڑے اثرات ہیں اگر بات کی جائے پہلے وقتوں کی تو گھر کی خواتین چونٹیوں کو چینی آٹا اور سوجی وغیرہ کھلاتی تھی ایک گھر میں چار چار فیملی رہا کرتی تھی لیکن آج ایک فیملی بھی مشکل سے گزارا کرتی ہے برکتیں کیوں نہیں ہیں کبھی آپ نے سوچا ہے تو یاد رہے کہ اللہ کی بے زبان مخلوق کو جب آپ کھلائیں گے تو آپ کے رسک میں برکت ہوگی اور رسک میں اضافہ ہوگا اور اگر آپ اللہ کی بے زبان مخلوق کو نہیں کھلاتے وہ آپ کے در سے خالی جاتی ہے تو یہ آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے پیارے بھائیوں چونٹی کے حوالے سے کچھ دلچسپ معلومات ہیں جو آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں یقیناً یہ معلومات آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی پیارے بھائیوں آج سے چھ سال پہلے یہ آیت اس وقت بہت سے لوگوں کی دلچسپی کا مرکز بنی جب ایک سائنسی تحقیق سامنے آئی جس میں یہ حیران کن انکشاف ہوا کہ چونٹیاں باتیں کرتی ہیں یعنی بولتی ہیں اس سے پہلے یہی نظریہ تھا کہ چونٹیاں صرف کیمیاہ سنگنلز کے ذریعے اپنے پیغام ایک دوسرے کو دے سکتی ہیں اس دریافت سے پہلے قرآن کی اس آیت کو سائنسی غلطی کہا جاتا تھا کیونکہ یقین یہی تھا کہ چونٹیاں بول نہیں سکتی لیکن اس دریافت کے بعد یہی آیت بہت سو کے لیے سوال یا نشان بن گئی میرے بھائیوں قرآن پاک کی ہزاروں باتیں ایسی ہیں جو آج تحقیق سے ثابت ہو رہی ہیں جبکہ قرآن پاک نے چودہ سو سال پہلے ہی بیان کر دی تھی اس تحقیق نے کچھ اور دلچسپ انکشاف بھی کیے مثلا چونٹی آواز تب نکالتی ہے جب وہ خطرہ محسوس کرتی ہے اور وہ باقاعد اپنے ساتھیوں کو خطرے کا بتاتی ہے اور قرآن نے یہی بات چودہ سو سال پہلے بتائی کہ چونٹیوں نے اپنے ساتھیوں کو ایک خطرے کے بارے میں بتایا اس آیت میں لفظ نمل میں لام کے نیچے زیر آیا ہے جس سے مفسرین نے یہ نتیجہ خص کیا تھا کہ قرآن نے مادہ چونٹی کا ذکر کیا ہے مسکورہ تحقیق کے مطابق چونٹیوں کی ان کی ملکہ یعنی مادہ چونٹی خبردار کرتی ہے ایک حادثاتی دریافت تھی ہوا یوں کہ کچھ سائنسدان نیلی تطلی پر تحقیقات کر رہے تھے یہ تطلی پیوپا حالت میں چونٹیوں کو دھوکہ دیتی ہے جس کے بعد وہ اس کو اپنے بل میں لے جا کر تب تک اس کی نگداش کرتی ہیں جب تک وہ تطلی نہیں بن جاتی وہ جاننا چاہتے تھے کہ پیوپا یہ دھوکہ کیسے دیتی ہے تحقیق کے نتیجے میں وہ جان کر حیران رہ گئے کہ پیوپا نے آواز نکالی جس کے بعد چونٹیاں فوری طور پر اسے اپنے بل میں لے گئیں مزید تحقیق سے پتا چلا کہ اس نے ملکہ چونٹی کی آواز نکالی تھی ریسرچ میں کئی اور حیران کن حقائق بھی سامنے آئے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا پیارے بھائیو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قینتی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کریں کمیٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین